اسی حوالے سے مزید بات کریں آپ کو بتائیں کہ جاتی عمرہ میں بیگم کلسم نواز کے سفر آخرت کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں جاتی عمرہ میں حاجی محمد شریف کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا جبکہ جاتی عمرہ میں شریف فیملی سے تازیت کے لیے آنے والوں کا آج سارا دن تانتا بندھا رہا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائند اللہ حورنگ شیخ عمر دراز سے جو اس وقت جاتی عمرہ کے باہر موجود ہیں جی شیخ عمر بتائیے گا کہ اس مقت وہاں پارے کیا سما ہے کیا صورتحال ہے وہاں کی بلکل سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسم نواز کی جو کل تدفین پانچ بجے شام کی جائے گی یہاں پہ جاتی عمرہ میں جو ان کا ابائی قبرستان ہے وہاں پہ کی جائے گی اس حوالے سے تیاریاں کو ختمی شکل دے دی گئی ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی اہلیہ جو تین دوز پہلے اس کو تیسرا دن ہے وہ انتقال کر گئی تھی سرطان کے مرض کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کی وفات ہوگی اس حوالے سے جو ہے کل صبح چھے بجے جو ہے پی آئی کی پرواز سیون فائف ایٹ جو ہے وہ ان کی میت لندن سے جو ہے لامہ اکبال ایڈپورٹ جو لاہور کے جو ایڈپورٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچے گی اور اس حوالے سے جو ہے ان کے ساتھ پندرہ افراد جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہوں گے جن میں سابق وزیراعظم محمد شباہ شریف ہیں جو خسین نواز کے ساتھ زیادہ ہے ذکریہ نواز خسین نواز اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی محمد نواز شریف کی بیٹی جو ہے اسما جو کہ سابق وزیراعظم خارجہ سابق وزیراعظم خزانہ اسحاق ڈار کی جو ہے وہ بہو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے پندرہ افراد توٹل ہوں گے جو ان کے ساتھ آئیں گے اس حوالے سے جو ہے ائرپورٹ پہ بھی جو ہے وہ سیویل ایویشن کی جانب سے تیاریاں کی جاری ہیں پہ یہ انتظامییں بھی جو ہے وہ بھی تیاریاں جو ہے وہ ختمی شکل دی جاری ہے یہ کبھی امکان ہے کہ ان کو جو ہے بھائی روڈ ان کی محیت کو جاتی عمرہ لائے جائے گا لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بھائی ائر بھی جو ہے وہ یہاں پہ پچھایا جائے گا لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ ان کو بائی روڈ جو ہے وہ یہاں پہ جاتی عمرہ لائے جائے گا اس حوالے سے جو ہے تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً ختمی مرائل میں میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ کل پانچ بجے جو ہے وہ ان کی تتفیر ہوگی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کارکنان جو ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنازگاہ جہاں پہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا وہیں پہ ان کو پہنچے اور پارٹی رہنماوں سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہیں پہ پہنچے کیونکہ یہاں پہ رش جاتی عمرہ میں ان کی جو رہائش گا ہے وہاں پہ رش بہت برز ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوگا اس حوالے سے جو ہے میہ محمد نواز شریف نے جو آج ایک چھوٹا سا مقصد دورہ کیا اور وہاں پہ ان کی جہاں پہ قبر بنائی گئی ہے میہ محمد نواز شریف کے والد صاحب میہ محمد شریف اور ان کے بھائی محمد عباس کے ساتھ ہی بیگم کلسوم نواز کی جو ہے وہ قبر بنائیں گے اس کا انہوں نے جائزہ لیا اور اس میں انہوں نے تسلیق کا بھی ابزارہ کیا کہ ان کی جو قبر بنائیں گے اس حوالے سے جو احتیاری ہیں یہ بہتر ہیں اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیگم کلسوم نواز کا جو نماز جنازہ ہے کی نماز جنازہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو پرحانے میں ابھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ مولانا تارک جمیل شاہ ان کی نماز جنازہ پرائیں گے اس حوالے سے راقی بنائمی کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور جامعہ شفیہ کے بھی جو مولم ہیں جو خطیب ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ پرائیں گے لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں کیا گیا کہ کون سے مولانا جو ہیں وہ نماز جنازہ پرائیں گے لیکن ہمارے ذراعی کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ مولانا تارک جمیل جو ہے وہ ان کے کبھی امکان ہے کہ وہی نماز جنازہ پرائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا جائیں لیکن کہ حکومت کی جانب سے جو سابق سابق وزیر آزمی میاں محمد نوارشیف کی اہلیہ کے لیے کی تازیت کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوان کے مطابق کے ایک پی ٹی اے کا وقت جو ہے وہ تازیت کے لیے یہاں پہ جاتی ہوں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ ایک وقت جو ہے وہ میاں یوسف پارٹی کی جانب سے بھی ایک وقت کل یہاں پر پہنچے گا اب روح کرتے ہیں نمائن ڈالاہورانگ محمد بلال خان کی جانب جو اس وقت جاتی عمرہ کے باہر موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے میڈیکل کمپلیکس کا جو سیکیورٹی تھی اس کو بھی سخت کر دیا گیا ہے تو محمد بلال بتائیے گا سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے جی بالکل سابق خاتون اول کلسوم نواز محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی جو نماز جنازہ ہے اس کی تیاریوں کیوں حتمی شکل دے دی گئی ہے اسی طرح پولیس کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہے پولیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں سیکیورٹی کے حوالے سے تو تین ایس پیس تین ڈی ایس پیس اور کل چھے ریزروے جو ہے وہ یہاں پہ تائنات کی گئی ہے ایک ریزرو کے اندر بارہ ایل کار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈویجنل جو صدر ڈویین کے جو ایس پی ہے وہ بھی یہاں پہ منیٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چھے ڈویجنل ایسے چوز کو بھی یہاں پہ سیکیورٹی پہ تائنات کیا ہوا ہے ڈالفین کے ایل کار بھی جو ہے اس کے سراؤنڈنگ میں گشت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹریفک پولیس تبھی ایک پلان تیار کر لیا ہے ٹریفک ایل کار بھی یہاں پہ تائنات کیے گئے ہیں جو جناز گئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کلچوب نواز صاحبہ کا جو نماز جنازہ ہے وہ شریف میڈیکل سٹی کے اندر ادا کیا جائے گا کارکنوں کے لیے جو رستہ بنایا گیا ہے کارکنان اڈا پلوڈ کی جانب سے جو رائیونڈ روڈ پر آئے گے ان کو سوئی گیس فیس ٹو کے اندر جو ہے وہاں پہ داخلے کی اجازت دی جائے گی وہاں پہ وہ پارکنگ کر کے پیدل جو ہے شریف سٹی کے اندر آئے گے نماز جنازہ تا کرے گے اس کے بعد جو ہے جو گرم بلڈر سوئی گیس سوسائٹی جو ہے اس کی طرف سے جو وہ نکل کے بیریہ ٹاؤن کی طرف جائے گا وہاں سے اگزٹ جو ہے وہاں سے کرے گے اور جاتی عمرہ اس کے اندر جو ہے کارکنوں کو کل داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ جو ہے راول پنڈی پولیس بھی یہاں پہ جو ہے سیکیورٹی کے لیے اندر جو نواز شریف کے ہمرا جو آئے وہ بھی یہاں پہ تائنات کی جا چکے ہیں لیڈ کے ہلکار اور انٹی رائٹ فورس کے بھی بڑے ہلکار جو ہے یہاں پہ جو تائنات ہے بڑی تعداد اس کو تائنات کا یہاں پہ کر دیا گیا ہے جی محمد بلال خان یہ بھی بتائیے گا کہ کل کافی سینسٹیو دن ہے بڑی بڑی شخصیات نے وہاں پر آنا ہے تو معذور افراد جو کارکنان ہوں گے ان کی آمد کے لیے کیا کوئی الگ سے راستہ مختص کیا گیا ہے جی بلکل اس حوالے سے ابھی تک ہمیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی کیونکہ جو سوئی گیس سے شریف سٹی کا جو رستہ ہے بائی واغ جو ہے وہ دس منٹ کا ہے تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ ابھی کچھ دیر قبل جو یہاں پہ ایس پی ان سے میری سوالے سے بات چیت ہوئی لیکن ان کا یہی کہنا ہے بانافسران کی جانب سے ابھی جو پلان اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تو ابھی یہ اس کے اوپر کہنا کچھ قبل اس وقت ہوگا جب بانافسران کی جانب سے حتمی جو پلان فائنل پلان دے دیا جائے گا اس کے بعد ہی وہ جو یہاں پہ جو ہمیں پریس ریلیس جاری کرے گے یا جو کوئی بھی ان کا ترجمان جو سٹیٹمنٹ دے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو انٹی رائیڈ فورس کی بھی بڑی تعداد اور مزید صبح ریزروے جو ہے وہ تینات کی جائے گی کیونکہ لاکھوں کا مجموع ہوگا بڑی تعداد میں کارکنان اور جو ہلکے سے ان کی عوام ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی کیونکہ لوگ جو عقیدت جو پیار کرتے ہیں نواز شریف سے اس کی وجہ سے ہیں لوگ یہاں پہ آئے گے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے نواز شریف سے ملاقات کے لیے بھی جانے کو اندر جا رہی تھی ہمیں جاتی عمرہ کے باہر کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کو بتاتے چلیں جاتی عمرہ میں اس وقت بھی کارکنان کے ایک بڑی تعداد موجود ہے جبکہ کل بیگم کلسوم نواز کی شام پانچ میں تدفین کر دی جائے گی اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتخائی سخت اقدامات کیے جا رہی ہیں